السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج ہم خمیرہ غوظ بان بنانے کا طریقہ اور اس میں کون سی اجزاء استعمال کرتے ہیں ان کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ جو خمیرہ غوظ بان ہے یہ دل دماغ کو طاقت دیتا ہے ازائر عیسیٰ کو نظلہ زکان مگر دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہوکیرہ کرتا ہو تمام باڈی کو طاقت دینے والا بہت ہی اچھا اور اکسیری نسخہ ہوتا ہے اور بزار سے آپ کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پورے اجزاء ڈالتے نہیں ہیں اور ان کا ریزارٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا اگر آپ گھر پہ بنا کر خود استعمال کریں گے تو پہلے بھی میں نے دو تین ویڈیو اسی پہ دی ہوئی ہیں یہ میں اکثر بناتا رہتا ہوں اور استعمال کرواتا رہتا ہوں اور بہت سے حکیم حضرات من سے یہ بنوا کر اپنے مطب میں بھی استعمال کرواتے رہتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے گل سرخ یہ ایرانی پھول ہے گلاب کے یہ آپ کو چاہیے ایک نمبر سچے پھول جو ہوتے ہیں یہ دو تولے لے لیں اس کے بعد غوظ وان لے لیں یہ بھی دو تولے لے لیں بے من سفید ہو گئی یہ بھی دو تولے بعد رنجبویا یہ دو تولے بے من سرخ دو تولے اور اس کے بعد تودری سرخ ہو گئی اور دودری سفید یہ بھی دو دو تولے الیچی دو تولے اور گلنی لوفر یہ دو تولے سوری گل گاز بان یہ دو تولے اور اس کے بعد یہ ہے سندل سفید یہ بھی دو تولے یہ ساری چیزیں آپ نے برابر بزن لینی ہے اور ان کو بارہ یا چوبیس گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے بارہ گھنٹے ہی کافی ہیں ان کو دردرہ سے آپ نے کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد پانی میں یا بہتر دو ار کے گلاب میں دو لیٹر ار کے گلاب لے لیں اس میں آپ نے ان کو بھگو کے رکھ دینا ہے اور صبح کو آپ نے ان کو ہلکل کی آج پہ پکاتے رہنا ہے جب ایک لیٹر پانی رہ جائے یا تین پاؤ رہ جائے تو پھر آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد آپ نے اس میں مصری ملا کر آدھا کلو مصری ملا لیں یا تین پاؤ تک مصری ملا کر آپ اس کو اچھی طرح سے اس کی چاشنی بنا لیں اور چاشنی بنانے کے بعد آپ نے اس کو گوٹ کر اس کا خمیرہ جب جیس سفید رنگ کا تیار ہو جائے گا تو یہ آپ کا خمیرہ غاؤ زبان جو ہے وہ تیار ہے